ہے کہ آپ نے دس ترہوی پڑھی ہے بیس پوری نہیں پڑھی جس ویہاں سے اس کو وہاں مشہ سے نکالا اور نکال کے مشہ سے باہر نکلو چھاتا تھی ہے امام صاحب کے مکان کی وہاں میں بھی اس کے ساتھ بات کر سکتا تھا نہیں کی وہاں سے اتنا دور لگے گیا جو ہمارا آنے والا رستہ ہے گھر پہ آنے والا رستہ وہاں رستے میں لگے گئے اور وہاں رستے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا اور وہ آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں وزیراعظم صاحب سے چیف جسٹر صاحب سے کے پی کے وزیراعظم صاحب سے اور آئی جی صاحب سے اور اپنا صاحب ابھی جو نیا ہے ایس اچو صاحب ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کوئی انصاف دلائے جائے بس ابھی ابھی لے کے آئے ہوں آسپیٹر سے مظفر آباد سے اور ابھی بھی ڈاکومنٹ کچھ ہے وہ کمپلیٹ پولیس والے نہیں لے کے آئے یہ ہم نے ان کو بتایا بھی کہ یہ ہر چیز جہاں سے آپ نے کمپلیٹ دیکھ جانی ہے وہ نہیں لے کے آئے لہٰذا ہماری اکام بالا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ سارے ڈاکومنٹ ہمارے ان سے کمپلیٹ کروائیں اور ہمیں انصاف دلوائیں اور ہماری وزیراعظم صاحب سے اور وزیراعظم کے پی کے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے بچے کو ناجائز طریقے سے انہوں نے مارا ہے اور ہر پانچھوں چھٹا دن ہے کہ پولیس نے مجرم کو گرفتار نہیں کیا ہے اور صرف انہوں نے تین آدمیوں کو گرفتار کیا ہے جو تھانے بند ہیں باقی جو اصل مجرم دینوں نے ان کو مردر کیا ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے لہٰذا اکام بالا سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف دلوایا جائے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم تھانے کے آگے یہ ڈیت باڈی میٹنگ کر کے وہ نام اپیر میں میں نے جاچ کروائے ہوئے ان لوگوں نے اس کو مسجد سے بلا کر ترابی شروع ہونے سے پہلے مسجد سے باہر بلا کر کہیں تو ہمارے رستے میں وہاں جا کے اس کے ساتھ تشدد کر کے اس کو گرائے گیا ہے مار کے گرائے گیا ہے یا کچھ اس کے ساتھ تشدد کر کے نیچے گرا کے نیچے آگے اس کے ساتھ یہ اچھا ہوا ہے یعنی کہ ان بندوں نے اس کے ساتھ گیا ہے اور میں نے میں کراچی میں تھا میری وائف نے یعنی کہے کہ اس کی حالت انتائی ناگے دیشت تھی اس وعیے سے قریب سے قریب اسپٹال ٹیچنگ کرنی تھی مزفر آباد آزاد کشمیر میں ہم لوگ لے گئے گئے میرے گھر والی اور میرے ملے کے جو بھی تھے وہ وہاں پہ لے گئے اور وہاں پہ اس کا یعنی کہ پانچ روز تک عراج جاری ہوا آج رہے رزائے علاہ سے وفات پا جگا ہے اور میں نے رپورٹ جاج کروائی ابھی تک اصل مجرم میرے سامنے نہیں آیا اور خاص کر کے جو پہلے ایسا چو صاحب تھے نا انہیں نے بہت اچھا ہی کرنامہ ادا کیا ہے خالی پیسے اس نے کمانے ہوتے ہیں اور یہ ابھی جو آیا ہے اس کا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے انصاف دلائے گا لیکن پہلے والے نے جو میرے ساتھ کرنامہ کیا ہے وہ میرے ساتھ اچھا کرنامہ نہیں ہوا اور ان بندوں کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں تھی کہ کسی قسم کی میری ان کے ساتھ میرے باپ دادا سے آج دن تک میری کوئی ان کے ساتھ کوئی جشنی نہیں تھی صرف اتنا مسئلہ ہوا میرے ساتھ ان کے ساتھ کہ انہوں نے ایک دوسرے گاؤں سے ایک لڑکی نکال کے لے کے آئے اور پورے گاؤں والوں کو انہوں نے سمجھلے پلیس والوں نے یہ نملا منایا جس واجہ سے میرا بیٹا ان کی وجہ سے ایک گیل میں گیا پندرہ جیل کاٹی اور میرے گھر والی نے میرے بیٹے بڑے بیٹے نے ان کو کچھ تھوڑا گھال گروچی کی تھی کہ ہمارے بیٹے کو بیگنات تم لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہوں اور اس وجہ سے اس بچے نے آگے آج سے تین چار دن پہلے گھر میں اپنی ماں کو یہ بتایا ہے کہ میرے کو وہ لڑکے یہ بولتے ہیں کہ تمہارا بھائی آئے گا تو ہم لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے ماریں گے اس کو اس نے ہمارے کو گھالی دیئے بس یہ ہوا ہے میرے ساتھ واقعہ اس کے ہوا میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی دشنی نہیں ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اس ویے سے اور ابھی تک مجرم گرفتار نہیں یہ بھی جو لڑکے پکڑ کی دیئے ہیں نا یہ لڑکے جو پکڑے یہ میرے بیٹے اور میرے خاندان والوں نے مت کر کے یہ لڑکے پکڑ کی دیئے پرنہ میرے کو یہ نہیں ہے کہ ہماری اے کے پی کی پلیس کی اتنی موت ہو کے جا کے وہ پلیس یہ بتائیے گا کہ پلیس نے جو افیار درج کی جگڑ کی جی جی اس میں پلیس نے یہ بتائیے گا نہیں نہیں میں نے پار بندہ ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ پلیس والے یہ اس میں کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے یہ تو کسی کی اڈھی ہے اگر اڈھی ٹوٹ چیانا تو اس میں دفعے کتنے لگا دیتے ہیں تو یہ میرے بیٹے میرے کی بیٹے کی سمجھل ایک قسم کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر دفعہ لگایا ہے تین سو اپنا چو بیس یعنی کہ ارادہ قتل دور ہوئی ہے یہ بات اس لیے ہوئی ہے کہ جو بچہ ہمارا اس کو بھی مار دیتے ہیں اگر وہ اس بچے کو یہ دیکھ لیتے ہیں نا اس کو بھی یہ مار دیتے ہیں وہ بچہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگلے دن ہم لوگ یعنی کہ اگلے دن ہم لوگ زیادہ تار اس مسجد میں جاتے نہیں تھے اپنے قریب ایک اور مسجد ہے وہاں بھی جاتے تھے اور بچے شوک سے چلے گئے وہاں بھی کوئی ضروری تو نہیں اللہ کا گھر ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں تو وہاں گئے تو وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے بکول بچے کے کہ اس کو یہ بولا ہے کہ آپ نے دس ترہ بھی پڑی ہے بیس پوری نہیں پڑی جس وجہ سے اس کو وہاں مسجد سے نکالا تو نکال کے مسجد سے بعد نکلو چھاتا تھی ہے امام صاحب کے مکان کی وہاں بھی اس کے ساتھ بات کر سکتا تھا نہیں کی وہاں سے اتنا دور لے گئے گا جو ہمارا آنے والا رستہ ہے گھر پہ آنے والا رستہ وہاں رستے میں لے گئے اور وہاں رستے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا اور وہ آپ کے سامنے سے یہی مطالبہ کرتا ہوں وزیراعظم صاحب سے چیف جسٹر صاحب سے کے پی کے وزیراعظم صاحب سے اور آئی جی صاحب صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کو انصاف دلائے جائے بس پھلیں لیں گے ادھر سے مجرم سے پیسے لیں گے ان کو یہ بولیں گے کہ ہم لوگ یہاں سے جب نکلیں گے تو تمہارے کو اطلاع دے دیں گے آپ گھر سے نکل دیانا حساس ملے موسیقی